ایمہ کی نگے بانی کے لیے اب بیبیاں کچھ آمادہ ہیں ایمہ کی نگے بانی کے لیے اب بیبیاں کچھ آمادہ ہیں اسلام کا پردہ رکھنے کو ایک خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اسلام کا پردہ رکھنے کو ایک خیمے کا پردہ اٹھتا ہے ہن حد سو دی انہی ظالم ہیں پنجی برے ارادیں جو اظہار کیوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو جس ممبارک کے گھوڑیں جی تاپوے میں روندے بھی دوں ان میں حکمتوں تھا بھئیوں حضاروں ہیں یہ طرح گنجائش نہ ہے جی اجی تقریر میں حکمت ہیں جی ساتھ ہیں آؤں مڑے چیزوں بیان کر یہاں ان یہاں چند موائز ان سلسلے جب آکی ہیں سوارے سلائے میں تقریر ہے جو کو گیار میں سلسلے باتی تھی سواری ہے پرنی سونا وارے ناکے بار جو کو مجلس سبیل کمیٹی وارا رکھے انتات اڑا ہے موقع مت ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان جگہ مت ہے اگر اللہ تعالیٰ توفیق نے نیتا ہواں جی خدمت جب انجارہ بیان کندو سے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو جو جمع جی دی لو محرم جو یہ تمام جیکی کی مظلوم ان غریب الوطن کافلو جنہیں ہنڈی تھی انہیں جو کوئسے انہیں ظالمیں جہا تھا کوفے بوجھے تو تاریخ گواہ کوفے بارا متلون مزاج چوبا جیتا آنکھیں کتابے میں کھپیت سو ٹھکانے نہیں دی جا متلون مزاج متلون عربی لفظ ہے لاؤن میں جانو بنے لو ہے لاؤن چاہتا رنگ چی متلون چی جے رنگ عدل بدل کے ہیں رنگ عدل بدل کے ہیں اترے لاکر انہیں گھرگٹنا ہے اس چیئے کہ پاہیاں نے وہ سو سام بچوں دا کاکین دو جیتا اوپن جا رنگ بدلے بٹھو ان کی نیری جا کنٹانے رتو کنٹانے نیلو کنٹانے پیڑو رنگ جرہ جرہ بدلے تب اہلِ کوفہ متلون مزاج مشہور آنکھیں اگلی تاریخ جی کرے سنی آیا ہے مضمون میں تا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے دعوت حلائے ہیں چار سو یا پنچ سو کا اگر لکھی تو بلا کن قسم جی مادرت کیڑی حجت انہیں کن قسم جو مطالبوں انہی جو ایتائی ہیں آنکھیں اگلا مضامین جی میں جا رہا آنجھے ذہن میں گال آیا نا باقی جی کیڑی جی تے انہیں دعوت ہو دے نو اچھا دعوت ہو دے نو انہیں جنے امام حسین جی طرف سے انہی جا کاسیدہ نے الچی جی ایسی اس سے حضرت مسلم بن اکیل آیا تن تنہیں حضاروں تا بیعت کریلا جی جلدی بولائے آقا کے جلدی آقا کے بولائے ہو اسے انہی جی وطی آنجھے آتما سے سے حضاریں تھی تعداد میں انہیں بترے دی میں جکرے عبید اللہ بن زیاد اچھی نے دم کیوں نے انہیں چینجے یاد رکھ جا آ جائے انہیں جو کوئی سے اہل و ایال قتل سیندہ گھر بار لوٹا با آگ لگائے میں اچھی تو بدلی بیا تھی مڑے عقیدت مندی یہ جتری محبت جا تقاضہ نے مڑے ایسے سمیت آجی بیا گھر جلے ہو محبت کڑی خبر کڑا آو دی وئی جلدی تے کینک دیتا یہ ہوا جا پھوٹا چھوکرہ نان لتا کریتے میں سوراک کیت پوئے انجھے ہوا جا پھوٹے جو ہوا گڑا مینی تھی تھی جنابار میں انہیں جا ایمان جوش مڑے خروش مڑے ہی سمیتا جی بیا اتروج نہ پر جنہیں لالچانے للچات دے مانی تھی ایج آلے کوفہ امام آلی مقام جے مقابلے میں لشکر میں بڑھ دیتے ایج کوفہ بار ہانے جنٹانے وری پاچھو نہیں جا مطلبن مزاج جنہیں لٹجی کٹجی انہیں ایسیوں قافلوں مظلوم تھی شہدائیں جا سر جنٹانے نیزی تے چلائیں میں آیا انہیں کوفہ میں داخل تھی جتنی موتو بر تاریخوں کھپیت موٹا نیرے وے جا ہنہیں اسٹیک ماتے موجی زبانی موجی انہیں دل جی اکلیلو یا دماغ جی پیداوانا ہمیں تے ارزنتوں کریں مستند تاریخوں کھپیت موٹے نیرے وے جا جنٹانے کوفہ جن ناکے میں داخل تھی آئیں ہن تمام آل بیت مصطفیٰ کے قید کریں انہیں جا سر نیزی متے چڑھائیں جنٹانے ناکے میں جا داخل تھے ہیتا پنجے دماثے میں پنجی پیلوانی شجاعت بہدری میں نچندہ مجھتا حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ خاموش نہیں اظہار حق کریتا کوفہ جن ناکے میں جانوں داخل تھی دیا نے چندہ سننو دا یہ کہن جا سر رہی سننو دا ہی نظمت ہے آگر سر کہن جو ہے جن کے آئیں پنچ سوک آگر لکھین ہیں دعوت لکھیاما جہمت اللہ جو باستو وداما قیامت چیلی خدا جے دربار میں اسی چوندہ سی جے امام حسین پنجی امن و سلامت یعنی آفیت میں ویریا انہیں اسان جے دین جی یعنی کشتی کے توفان میں چھڑے دنوں اسی ہی چوندہ سی ناچندہ ہی تین جو سر رہے اے اہلے کوفہ آئی آنجا کردار آئیں یہ آنجی دھگا دا دیئے جو کوئی سر نیزے متے چڑے آئیں انہیں جو تا سر چڑے ہوئے پہ نندے سر کے تا نیرہ جمان سر کے تا نیرہ ان صغیر سر کے تا نیرہ نیرہ ہنکورہ ہی اے اٹھیں جے پٹھے متے کے رہیں ان حضرت امام عالی مقام جو مڈا دھیروں آئیں انہیں جو عورتوں آئیں انہیں جو بھانے جو آئیں یہ تمام عالی بیت مصطفیٰ جو سیدانیوں ان متے نظر کرے ہو کین دیتی آئیں الہنجا جو انہیں برابر اظہار کرنے آئیں انہیں ضرورت ہے ایڑے موقع متے انہیں جو کسی اظہار کہنوں ضرورت ہے لازمی ہے الہین چوندہ آئیں تن ٹانے ایج کوفے بارا انہیں درو دیوار ماتے باری ماتے دروازے ماتے عبی کرنے نیرے بارا مارو انہیں عورتوں ہی حال دیسے انتہا تھا لے روئیں تا اے لو روئیں تا انہیں تن ٹانے ہیں انہیں جو کس ہائے بوئے کریم تا انہیں ہی حضرت اعلی علی ہے حضرت علی جی اولاد ہے اوہ ہی آلی بیت رسول اللہ ہی امام حسین جو منہ خاندان ہے ہی انہیں ماتے تھے وہے ستن ڈانے روئیں تا انہیں دوست کہیں تا تو خدا جی کس اظہاری خیال کیوں ہیوں انہیں ہنیمت اللانت و فرقال کیوں ہی ہی تا جکی ہوا اوہ شراب جے نشے میں چور تھے کہ گھرے سر جے اگیا نچنڈا جترا ان زمانے میں انہیں بٹے رائے جواجین تروہ تھے وجائیں تھا نچنڈا انہیں کردہ ہکڑائی انہیں جو کو کنارے کنارے انہیں دکانے دکانے انہیں گلیاں گلیاں ماتے بائیوں انہیں مارو جکو عبا ہوا اوہ انام جا لال چو ہوا اوہ پنجے پتریں کے روانوں دی منہو منہو میدان کربلا میں پریا پریا اوہ بیا ہو جا سونا مورے سے گھوڑو بر جیے تیل ونہو منہو ڈا الہندی تی حلائن واری ایج بائیوں ہانے روئیں تیوں تا ربی بی زینب منی ماتے لانت کری تا جا انہیں روان ماتے انہیں نیسا کے ماتے انہیں مکرو فریب ماتے خدا مندی تعالی جی لانت ہے چاہیے ہری ماتے ان کے سمجھے انہیں مکرو فریب جی دھگا سائیں کو اٹھا ہے انہیں ہانے ہی انہیں ظلم ڈھائیا آیا آؤں آمتے تاریخ جباب رکھا تو کوئی ایمے چاہے جب ہی ہے اسٹیج ماتے ٹھیک لگو سے چاہیے نہ آؤں اعلان کریاں تجھے اگر کہیں کہ حق جی تلاش کہنی میں تو موٹے اچھے انہیں موٹے ان تاریخ جبار کے احمد ہی چیزوں نیرے میں ان کنابات آمتے ہانے عدالت آن جی میں مجھے چکا دو ہے آن جی ایمان آنے اقل جی اگیا ہی سجو آنے جو کوئی سے پورو تمار رکھان تو اس سجو مضمون آن جی اگیا رکھان تو ان منی کے مضمون کے نیرے آنے فوئے چکا دو آنے فیصلوں کا جا جا اج کال جی کی کی تھیرے ہوئے سے نکل گنجی ہے آج جو کوئی انہی جی محبت آنے اج انہی جی یاد جن دیتے منائے میں آج اچھی رہی ہے سانجے سامے تو انہی جی سواب اللہ روزہ رکھنا کہ نفل پہنا غربہ مساکین کے کھارائے ہوں اتوائی انہی جو کوئی سے اللہ جو کلام پہنوں کے درود پہنا کہ ہیڑی وائز کے مجالس کے ذکر و اذکار رکھنا ان کے چھڑے آنے بیا جی کی کی آنے جو کوئی سے چوکارا بیا جی کی کی دھول دھماسا آنے ان دیتے ہیں یعنی نچڑا آنے کڑھنا پوئی ہائے حسین نووے حسین ہائے زینب نے ہائے سکینہ ان کے سمجھا نعرہ لگائے نا بلا سیم ٹو سیم کیا لگایا تھے بے عدوی جائی نعرہ کین جی زبانے ماتے ہوا انہی کن ری تے اج منظر اصا کے نظر اچھے تو پوئی انہی پتر جیو لائن ہوں نہیں ری تیوں اترو انہاں ٹھیک ہو جو بھلے بی بی زینب لانت کیوں تھے جی لائنیں ماتے یعنی عبین واری ہوں کہ دیوں بھائیوں رونی ہوں تے چہوں دے جائیں جی رون ماتے لانت ان دھاریاں تو جی اج کال لائن ماتے عبین واری ہوں بنی سگی تیاں سو دی کڈاچ یعنی کو گیڑی زیف آیا کو ورزہ وستا جیوے نہائے وچارہ امام سگورہ نے این کرے نے ان کے چیز بھلے نکا جو کو لالیوں پودر لگائے ماتے اگاڑی ہوں یعنی پرنجا بناو سنگار کرے نے جے کرے وہ طرف لائنے میں نکریں تو خدا جی کا سب انہی بچے اکھیے میں آنسو آئیں یا انہی جے اکھیے میں تیر آئیں جے جو کوئی کہ انہی امت رسول اللہ کے شہید کری تھا آو آواتے عدلہ نے انصاف جے چکا دے میں جے کی آواتے ایسا رکھا تو یہیں چکا دو کہ جا آئی آن جے دل سے انصاف کہ جا جے اج کال جے کی کی آسان جا یہ مناظر تھی رہا اسے سیم ٹو سیم کی کنا بنیتا کن طرح بنی دیا یہ لہے ہندی تھی سرزمین کربلہ جی میں جارا یہ مظلوم انہ شہید کافلو کوفے بھو اللہ جی مشیط انہا نیرے بٹھی اسانکھے لگے تو جے خدا مند تعالی جل جلال جی ہے جے جو کو اللہ جے قانون کے چھڑے خدا جے نقی کرے لے بندھارن کے چھڑے بیورستو اختیار کرے خدا وٹ منظور و مقبول نہ انہیں ان نقصان میں پوندھو تا کدار نقصان میں پہ آئی تا انہیں کھٹی بھی آئیں انہیں تا جیتے بھی آئیں انہیں تا پر جے پورے رنگ میں آئیں کوریلا جے کووری ہکڑوڈی کوفے میں رکھی انہیں بیڈی تیرمی یا چوڑمی محرم جو تا یہ پاچھو ہیانتی دمشکہ لائے جاتا یہ جیت کے خبر پجی بھی بھی انہیں پاچھو سما چاہ رواجے ترہ تج یہ تمام جے کی شہدائیں دیں جا سر انہیں جا قیدی یہ منے تو جے دربار میں حلائیں تھا ایڈا غالباً حضرت ابو سید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیف العمر ہوا کوفے جے منجارہ انہیں جی روایت ہے یا زید بن عرقم یا زید بن عرقم یا ابو سید مجھے زین متانو نالو صحیح اتری وینیت یہ کا کوفے میں ہوا پن زیفہ نمروہ وردہ وسطہ جاوانے ہنی فسادی ہیں انہیں ظالم ہیں جے ہیڑے دور میں اپنے جے ان مکان متھے جو ہوندہ ہوا سخت ضرور جے کارنے نکنے ہیں ایڑے یزید وارے ظالمیں جا نکی کریلا امام ہوئے جو کو انہیں جے ظلم و عدوان کے جے انہیں ٹیکو انہیں فتوہ دیندہ میں تیم پاچھا نماز ہوئے نتیہیں تیلا ہی نماز پن پن جے گریں پن دا انہیں قرآن مجید جی چہتا جہاں تلاوت کئی تھی روایت میں آئے حضرت زید بن عرقم چہتا جہاں قرآن مجید جی تلاوت کئی تھی سوار جو سورج تھڑک بلند تھے ہو انہیں مجھے انہیں جو کسے گھر جے بالا خانوں جو مطلو پہلو مجلو ہے تھی جے باری آگیا وہ وڈپن جے کارنے ان زمانے میں چشمیں بشمیں جو کی رواجن ہو اتنی لہا وڈو مارو اسے جڑا اڈا تلاوت کئی ہوں تھی اتنی وار میں پر آنو اگر تو توفہ نہ چیتا واجن تر وجہیں تانے دھڑاک آنے دھماک آتی ہیں تا تو انہیں جو جے موجو زین ان مارے میں یہ سمجھو جے اجکال ہنی ظالم ہیں انہیں نی فسادی ہیں جدہ نیرو تداروں کا عوضم مچائے ہوئے اور یہ کراک ظلم آئے کراک فساد ہے لہے مکہ ان جی چوکس خبر نہ ہے جہاں جی ہی رہا تھی جکو پساک چین وارو جکو پڑے ہیں انہیں تو کافلوں سے کرو ہے جنہیں ڈول دماس ہیں جا موین آواز سوات سمجھو سنجھ یہ تروج یعنی جو لگو جو پیو ہے ایکڑو نیکڑو فساد ہے کہا کہیں کہ سمجھو خوشی ہے یعنی کہا کہ سمجھو فساد ہے جکیاں ایسی پر برابر ان رستے مطا پاس تھی تو جدہ مجھے میڑی جی باری پہتی اور یہ آیا تاہے آواز جی گڑ گڑا جی کارنے موکہ تلاوت میں دل نہ لگو یعنی جراکہ ان جھانکیاں تو یہ پورو چیز ہے یعنی جھانکے وہ تھوڑی وار تھے یہ تاہاں مجھے جی ان باری جس برابر پوری مہادی یعنی ہی باری یعنی باری جاگیاں رستے مطا سے نیزے مطے ایک دو سر چڑے لو مکہ دے چنائے پہلو تاہ سمجھانو نا پر من میں سمجھا سی جی ائی ہی ظالم یعنی چوکس جن جو سر منیزے تے چڑھانے ای تاک کوئی مظلوم بے پس ہو رہے ہمیشہ انہی جا ظلم تاہ چالو جائیں سمجھانو نا پر جنے ان کے ہی گمائیں داوات تو گروہ ہوتا نچنون جائیں جے حتمیں یعنی جو کو نیزو ہوتا نچنو ہو تو نچنو اللہ برابر نظر نہ تے ٹھہرے پر جنے چہرے مبارک مطے آن نیرے ہو تو حضرت زید بن ارکم جہتا جی ان خدا جی ذات جی قسم جی جہیں محمد مصطفیٰ جی ذریعے اسلام و ایمان نصیب کیو مجھو نظروں نے ٹھونے کن سون جی ای کٹیل و سر نیزے متے جو کو چڑے ہو یہ قرآن مجید جی تلاوت کیا آنے آیت کئی پڑھے ہوتے سے انہی سون یہ چہتا ہے جی ای آیت ہم حسبت ان اصحاب القحف والرقیم کانو من آیاتنا اجبا انتھی اگیا اگلیوں انتھی اگیا پوٹھلیوں دا جو کو پڑھے آنے سے پڑھے ہیں مجھے سامے آئے ہوتا ہے ہی آیت انہی جی زبان متے ہوئے ہی آیت زبان متے ہوئے رادرانی اسلام ان جو مقصد انہیں مطلب تا ہزاروں ہوں دا حکروں تا اسی ہیں قرآن مجید جی آیت پاک جو کوئی تلاوت تھی رہی ہوئی انہیں آپ جو شہید صدہ شدہ سر نیزے متے تلاوت کہنتے ہیں گویا کہ قیام السودی دنیا جی تمام انسانے کی انہیں اہل اسلام کی چیندہ جی جن یزید انہیں یزیدی طاقت قرآن مجید جا احکام انہیں قانون کے مٹائلہ پنجے پورے پاور سے ظلم جا جو کو گھوڑا دھوڑا ہے ہوں انہیں اسامہ تھے بر جکو ستم تھے اسے قرآن کے مٹائلہ قرآن جا قانون انہیں فرامین کے مٹائلہ یہ جکی تھی آسے تنیرہ ہو جا اگر اہل بیت مصطفیٰ جو خاندان انہیں کافلو پورو کٹ جی بے ہو کربلا جے مجارہ اسامہ جا لاشیں متے گھوڑا دھوڑی بیا اسامہ جا سر نیزے متے چڑھی بیا پر رسول اللہ جو نواسو خاندان انہیں آل بیتان انہیں بنو حاشم جو نوجوان جن جو سر نیزے تا چڑھو پہ ہوا ہے پر قرآن مجید جی تلاوت جاری ہے اہلِ کوفہ کے قرآن پڑی نے سنائے رہے ہوئے قرآن زندہ ہے قرآن جی تلاوت زندہ ہے گویا کہ دنیا جی میں جا رہا چاہیے ہیں جن قرآن کے مٹائے لا جن قرآن کے کمزور کرے لا جن قرآن جا قانون توڑے لا یزید پنجے ظلم مستے چڑھے ہو اہلِ اسامہ تھی ظلم سے تندھائیں تا اسامہ تا اگرچہ یعنی میدان کربلا میں کٹ جی بے آسی ہیں پر قرآن جو نکتوں نائے کٹانوں قرآن جو حرف نائے کٹانوں قرآن سلامت ہے یعنی ان کے کٹیلوں سر میدان کربلا میں جانوں تھی کرے یعنی کوفی جی بادار میں قرآن جی تلاوت کرے یعنی عیج شانِ آلِ بھائیتِ مصطفیٰ جی عیج شان ہے یعنی عیج عزت ہے آلِ بھائیتِ مصطفیٰ جی حضرتِ زید بن عرکم چہتا جی جن ٹانے آؤں ڈٹھو جن ٹانے موٹا دنج نجلان قرآن جی یعنی جو کسی تازو تازو خون ہیانو یعنی موکے نظر آئے ہوتے نیزے ماتے چڑھے لو سر نظر آئے ہوتے قرآن مجید جی تلاوت تحکڑی کرامت ہوئی پر دنج نجلان ہو جی خدا جی ذات جی قسم ہن چہرے کے ہن پیشانی کے ہن رخصار کے ہن گھلے کے ہزاروں مرتبہ اللہ جی رسول کے بوسادی دے ہنی اکھیاں سے دٹھو یہ ظالم کوفی کوفی جی بازار میں جن کے کپے نہ سر یعنی نیزے ماتے چڑھائے ہوئے ہو موکے دنج برجی آئے ان لی کے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ کافل ہو کیاں تھی کرے یعنی دمشک روان ہو تھے ہو رستے میں کئی کرامتیں جو اظہار تھے ہوئے جہاں سودی دمشک بگائیں ہکڑی جگہ ماتے یعنی ایڈی روایت تھی جی اکیلی دیوار بر پیشہ گئے ہو تھے وہ بور جو ٹانوں ہو دیوار بر نیزے کے ان سر کہیں رکھے ہو باقی پن پنجری تھے یعنی جو کوئی جھاوا پانی پی دلدے کھا دو ہوتے تھوڑا گوی سامو خیہ ہوتے تو ایک آئے ایک ہکڑی یعنی جو کوئی سے ان دیوار جو کوئی صاف ہوئی ہکڑی کوئی غیبی کلم آوئی انہیں سر جے ہن طرف شہر نہ ہن طرف شہر ایڈا شہر یعنی عربی جم جارہ لکھی ہوئی سے مڑے دیس ہیں مڑے دیسے اور وہ لکھے لہو اترجو امتن قتلت حسین اترجو امتن قتلت حسین شفاعت جدہی یوم الحسابی شہر جو عارتی تو اترجو امتن ای امت کو امید رکھی سکی تھی کہ ای امت جو قتلت حسین جو امام حسین کے شہید کی ہو اور ایج امید شفاعت جدہی یوم الحسابی انہیں جے نانا جی شفاعت قیامت چی دی جو امید رکھی سکی تھی جے امت حضرت امام حسین کے شہید کی ہو انہیں جے نانا جی شفاعت جی قیامت چی دی انہیں جے نانا وٹا عشا رکھی سکی تھی ایڈو کا قدلتی ہے ایک لو شیر برابر وڑے وڑی جلی قلم جے ساتھیں عربی جے میں جارہ ان دیواتیں لکھی جی بھی ہو یہ انہیں جو کوئی سے بیرا ہوا انہیں جو بیان ہے انہیں چون جی ہی اسی نٹو بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جی شادت جی وقت آو آنکہ دسمی جی تقریب جی اخیر میں ایچے ہو جی آسمان میں سورج بے نور بلیوے ہو جنکہ گہن لگے تھے تیاسو دی جی دین جو ستارہ پچھا جی تیمیں ستارہ دیسانہ تھا آسمان جا کنارہ کنارہ سرخ نظر آیا اللہ جی قہر و غزب جی علامت انسان دنڈانے قیمت غصی تھی دنڈانے چیر و سرخ تھی خدا جی قیر و غزب جی علامت جو چیرے کنا پاکے لے آسمان جی کنارہ ماتے سرخ ہی نظر آوئی بلکہ کئی ستارہ ٹوٹی ٹوٹی نے زمین ماتے چھنے آتے انہیں یہاں تھی کربلا بٹا کرے کوف سودی کہاں سودی جی مدینہ انہیں مکہ معزمہ جی میں جارا عبداللہ بن عباس چیندہ جا آؤں مدینہ طیبہ جی مجلے قرآن غیبی آواز سوئی عبداللہ بن عباسی روایت قرآن آواز سوئی یہ آواز ای سوئی جَأَيُّهَا الْقَاتِلُونَ جَعَلَى حُسَيْنَا اب شروع بالعذاب والتظلیم قَدْ لُوِنُونَ بِالْلِسَانِ سُلیمَانِ اِبْنِ دَاوُدِ وَمُوسَى وَحَامِلَ الْإِنجِيلِ اڑو شیر سو جہاں کے اے حضرت حسین کے قتل کرے بارا آنکھِ عذاب جی خبر دینے میں اچھی تھی عامتِ لانت حضرت سلیمان ابن داوود یعنی زبور میں انہی جی زمان مطبع لانت کے میں آوئی ہے حضرت موسیٰ جی طورات عیسیٰ علیہ السلام جی انجیل تیمے پر عامتِ لانت کے میں آوئی ہے ایڑا اسی غیبی اشعار سوا جہمتانو عبداللہ بن عباس چہتا جہ رکھے حضرتِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی یادگار نورِ نظر فراج جی کنارِ مطبع شہید تھی چکا ہی آوازو ایڈیچین حضرتِ سیدہ امِ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا جی روایت ہے جی آؤں دسمی محرم جو نمازِ جمعہ کا ناباد جمعہ نماز تک کریں پڑیا فا آؤں جراوار آرام کیوں تو موکہ خواب جی میں جارا حضرتِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آیا بھی روایت میں عبداللہ بن عباس جو نال ہوئے عبداللہ بن عباس لٹھوں حضور موکہ خواب میں نظر آیا خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنہ حالت میں لٹھوں جو اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی حصہ میں شیشے ہوئے ہکڑو انہیں شیشے میں خون ہے انہیں انجاتہ برابت تیزی جی ساتھیں آپ تلاش کرے رہے ہیں انہیں دھوڑی رہا ہدا نہیں رہیتا ہدا نہیں رہیتا ہدا نہیں رہیتا لیکن ایڈی پریشانی یعنی ان حصودی آپ کے فکر مندٹ ہو جو عبداللہ بن عباس یا حضرتِ عم سلمہ رضی اللہ تعالی عنوما چیندہ جو اسان کے خواب میں سمجھانوں جو قروہ حشر بھرپا تھی چکو اللہ تبارک و تعالی جل جلال ہو بندے کے اتھیارے نے حساب و کتاب کے لئے جو یعنی جو کوئی آباد لگی چکو اللہ جو رسول ہند کو سمجھا یعنی دوڑ دوپ میں نظر چیندہ لیکن عبداللہ بن عباس چیندہ جہاں باہر گاہ رسالت میں حاضری لینی یعنی عرض کیو جی یا رسول اللہ پروہ حشر تھی چکو قیامت بھرپا تھی چکو این طرح یعنی پریشان نظر چودہ دن جانے جواب دلو جائے ابن عباس حشر نائے چھو ہم کربلا جے میدان میں آئیاں اج موجو فرزن شہید تھی اج مجھے آل بیٹ جہاں ٹکڑا کی میں آیاں ہیں ہیروں شیشو آن انہی جو خون ملے کربلا جانو چندے چندے نشیشے میں بے روپ ریاں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم مہتبر حدیث ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکے نہ تو لگی جی کربلا میں حاضر نہیں ہن خواب مطا من رانی فی المنام فقدرال حق ان اللہ لائیت مسلو صورتی بھی اللہ تعالی جل جلال ہو جو پیار رسول کہندہ جی موکے سونے میں لٹھو تو کہا سچا ہی لٹھو انہی شیطان لا یتمثلو صورتی بھی شیطان کرے پڑا موجی صورت نہ بنائے سکندو تو سچا ہی جلے لٹھو تو کہا اللہ جی رسول کے حیات میں لٹھو انہی دسانوارا عین آون ایو عبداللہ بن ابباس این انہی اوڑ سیندہ جی کربلا میں دھوڑ دوب تھی رہی ہے انہی جمعہ جی دین دو محرم جو برابر چندہ جمعہ پڑی ستو ہیں یا نہیں لٹھو تو چوکس برابر کربلا جی سرزمین میں خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خون جمع کرے رہا آئیں پر آل یزید کے حکری ککری نتا ہیں حوجی یزید کے حکری یعنی جو کوئی نتا ہانے نکا آنکے سیرت انہی تاریخ جی کتابے میں آنکے ان جو ماخد نائیں جی جنٹانے آپ حضرت جی راہ پھن جی یعنی گھر مبارک جی دروازی جی مجا رہا ہے ہتری چٹکی خاک جی خنی نے گا کے ہوں تو نو سو جنہ سوتا پہ ہوا یعنی جنٹانے جنگیں ہونے ان جی مجلے کرا یعنی مٹھی بھرے کر یعنی دھوڑ روانی کیوں تو ایپڑی یعنی مڑے یعنی جو کوئسے لٹکیا پہ ہوا اللہ تعالیٰ چاہتو جی ماں رمیت از رمیت ولیکن اللہ حرما اے مجانبی جنٹانے تو گھا کے تو تو نائے کے ولیکن اللہ حرما اے دھوڑ جی مٹھ اللہ گھا کے تو جنجی مٹھ میں جنجے دھوڑ جی رجکن میں ہیڈو پاورانے طاقت ہے تو بیوکین صحیح گربلا جی رن بھومی میں آنسو ہارے رہائیں دھوڑ دوک میں پریشان ہیں خون بیرو کرے رہائیں پر دھوڑ جی مٹھ فوجی یزید میں سے کو گھانے تا کریں نائے سوال ہاں جی دلے میں ہی سوال نوپن دھو کھلا گھانتہ کریں تو اتریلا اتریلا نتہ کریں ہاں آنکہ بھکت داخلو ڈہینے سمجھائی ہیں تو جو بیوکین آئے جو ہیور ہکڑو کہیں جو بادشاہ سمجھو تہیں جو ہکڑو جو پتر ہے چاگلو ہے نیک ہے وفادار ہے آدل ہے سجی سلطن سمبارے انجلائک ہے بادشاہ جی عزت ہاں آبرو جو یا نے جو کس پرتیق ہے ہاں ان کے ہکڑی ایڈی بیماری تھے جو موت جو موں میں پی ہوئے کئی علاج تھی چکا پھر بے ہوشے جائے ڈاکٹر نے حکیم چاہیے دے نو جو بیوکین طبیعت ایڈی سیریس ہے جی اسی پونی سو تک آئلے سو میں پاہ تک ہو پھر آسرو آسان کے نا خدا جی رحمت اگر ان کے حیات بخشت بالے بکھی علاج جی کیسے منا ختم تھی ان تا نے ان کے کینک چیو جو بھئی ہے تا نے صدقوں کے میں اچھے دے جو کوئی علاج کارگر نہ تھی صدقوں ایکنی چیز ہے تا نے ان تا نے صدقے جی مجلے کرا ہدا ہی پی ہوئے انہیں ہکڑو اٹھ ان کے صدقے میں زبا کے میں اچھے اٹھ ان جو پنجاٹھ ہزار جو ہے باری یعنی جو کوئی قیمتی ہے ان کے سواری میں اپنے کئی مرتبہ لاینا پسند ایسے جراوات ایج بیو جراوات ایج تریو انہیں ہدا اچھ زبا کے میں اچھے تو ان ہ lum اکھ کھولیں ودا بیو اچھ زبا کے میں آئے انہیں تم تا نے ان لب کھولیں تریو زبا کے میں باتیں پانی نے کھا دو مگیں پنجو زبا کے میں اٹھ انہیں بٹھو چھان ستوں زبا کے میں اچھے تترانے تاوانائنہ تندرستھئریو تعوان کی پچھان جو بادشاہ کی اٹھیں جی زبا تھیرن جو غمک پتر جے حیات دی خوشی تاکھلو فکر مثال دیاں تو آنکہ سوال کریاں تو ان جو جواب دل میں قائم کرے اے موجہ پنج پنج ہجار جا ست ست اٹھا دیا گیا این چون دو یا چون دو جے ایڑا ہزاروں گورے چھڑیا اچھا پتر جی سلامتی این تین دو نا تدہ یاد رکھ جا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ جلعلا جو سوالک نبییں جے ذریعے امانت میں نیلو دین اترو پیارو آئے جا اگر پورو خاندان آلی بیت مصطفیٰ یا امام حسین یہ شہید تھی نہیں آئی یعنی دین کیوں گھولے تو حکروں یعنی بچوں شہید تھی تو دین لب حلائے تو علی اکبر شہید تھی تو دین ماں حلائے تو حضرت ابباس شہید تھی تھا دین میں جان اچھے تھی حضرت امام حسین شہید تھی تھا دین جمان تھی نے پرواز تھی ہے تو تو محمد مصطفیٰ خوشی تھی تھا یا ناراض تو انتہ نے مٹھی گاہ تھی ہے انتہ نے ککری گاہ تھی ہے انتہ نے بدلوں کے ناتے ہی تاکڑو کم تھی رہے ہوئے کم تھی رہے ہوئے یہ لہے ہی مقصد ہو ہی وجوہات ہوئی حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ کافلو دمشق ہوگو دمشق میں ایٹ پوزیشن تھے کرو کوفے کا نا دمشق شیٹے ہو تھوڑک پرچار پن غلط قرائے میں آئے ہو بی بی زینب تا دمشق کی ناکی میں داخل تین دینے جکی ہوئی تقریح سے کھلی کیوں کیے نہیں سنجھنا ہوتا ان کی کید ہے ان کافلے کے سنجھنا ہوتا اسان کے سنجھنا ہوتا اڑا تھوڑک پرچار میں غلط فہمی ہوئی جو آئے کوک حجاز جو آئے کوک یعنی مکی مدینے جو جو کو بغاوت کی ہیں یدید جسامے نالو ان جو سینے امک مارویں چڑھائی کریں امک مارویں کے مغالط میں خبر پن ہوئی دمشق جو نقشوں سے جو بدلے دمشق میں ہمگاموں برپاتھی ہوئے دمشق میں چیخ و پکار پئی بی بی زینب انہی تعلانت نتا کری اللہ جہی جی کی دہابادی ہوئی آہل کوفہ جی ہوئی انہی چیخ و پکار کیوں بے خبری میں ہوا آنے خبر پئی تو انہی کے خبر پئی جی تا ظلم تھی ہوئے یزید ترتج انہی جو کوئی جی کی جلوس نکرے ہوتے ہیں کہ سمیٹے پنج جو دربار بھرے تمام سیدانی انہی بی بی سوگوری کہ انہی دوریوں کا ڈی انہی حفاظ جسات پردے میں رکھے انہی امام زین العابدین کے پنج مور میں تخت تھی بیا رہے سوائیں گنا تاریخ میں گنے ویرائیں سواؤنا مقصد قروہ اے کلا بیا رہے اصل میں تا دشمنی ہے عبید اللہ جنٹانی انہی قید کرے انہیو بیارے تو دوریوں بھدی تنٹانی انہی جو کسی یزید حضرت زین العابدین کے مور میں بیارے تو یہ پوزیشن ہے پولیٹکس ہی ہے ان زمانے جی راج رمت ہے جی جنہیں ہنگامو تھی چکو ہیں مارویں جا یعنی غمان انہی زین بدلی چکا آئیں مارویں جا مانس بدلی چکا آئیں نے جی کنے ہنی کے آؤ قید میں رکھا یا ہنی کے بند میں رکھا تو تا وداری معاملوں فٹی پہ تنٹانی مشہور تاریخ میں لفظ ہیں تی بیارے مور میں انہی تنٹانی مشہور لفظ ہیں جی انتانی چیتو عبید اللہ بن زیاد جبارے میں اکھیے میں جانو بنا بٹی آنسو ہوا تاریخ کہتی جی آنسو کے رہے ہیں بڑھوا بنا بٹی مارو آنسو کے رہے ہو جائیں تھا نا آنڈھاریاں تو جی کے رہے ہو جائیں تھا انہی جی رنج غم کیے نو انہی اڑا ہو شیع اکھیے میں جانو ٹپ ٹپ آنسو کے رہے بجائیں وہ بنے انہی رومال میں مرچی مرچی جب بھی جسندی آیا میں کہاں انہی جی مرچی قریب ہو جائیں تھا لئے اکھیے میں جانو آنسو ڈب ڈبائے انہی چین چین برابر ہی جی حرام کار زانیا جو فرزن ہی انہی جو کو قید و ظلم کرے بدیں ہی رسول اللہ جو نوازو حیدر کرار جو فرزن تیمہ تے حیدہ ستم دائیں آن تا فقط چیو ہو جی انہی کے عزت و اعترام جے ساتھ ہیں کوئے پریتے کوٹھائے تاسی پند میں وئی کرے ہیں انہیں حکرے میں میں ملاقات کرے ہیں انہیں حیدر ظلم کرے بدیں حقیقت میں عبید اللہ کے خبر پر یہ تھے جترہ کاغر جترہ ڈوکیومنٹ سے مارو یہ کہتا ہے یہ مکین کمبخت بدنام کیے ہیں پہ نیرو انجا ہی دستر قطعہ نے سیئے مارا کاغر مڑے انجا حکمہ نے آرڈر ہوا پر انٹانے تانے تے دائی پنجی انہیں سازش کھیلے ہو اترہ اللہ حیڑو اظہار کہیں انہیں امام زین العابدین کے مور میں بھی آرہے ہیں پر ان وقت میں رواج ہوا ہوا کے چانتوں سے جی ناکے میں داخل تھیں انہیں ڈول دمامہ کیا تے سرنائیوں نے نکارہ بگا تے جو کوئی فتیہ بھی جلوس ماتے انٹانے برابر یعنی ان جو دربار جنہیں بھرانو تنتانے سو برابرنجا نکارہ بگا نکارہ بگا تنتانے ہکڑو نکیب پکاری وارو چاہتو جی یزید ابنے مابی آجی شان و شوکت جو ناد گونجے تو یہ عادت ہو ہمیشہ نکیب پکارنین بادچ چاہت جنہیں publishers ماتے درے نکیب پکارے ہکڑو یعنی ان او چاہتو یہی یزید ابنے مابی آجی شان و شوکت جو ناد گونجے تو ناد گونجے تو Бلند آواز سے خدا جی قدرت ہے جی جامع دمشقی جمجارہ ان تانے جی زہور جی نماز جو وقت تھے انہیں انہیں موقع ماتے جن تانے اذان آوئی تو حضرت امام زین العابدین تن تانے جو ان جتے بٹھاوا جن کرسی ماتے ان کرسی ماتانو آپ اچینے سامنے جی اسٹیٹیبل ماتے ہو بھی انہیں چینٹہ جی قیام سودی محمد مصطفیٰ جو ناد گونجے تو ہی گونج دو رون دو انہیں ہنی نادہ مات اللہ جی لانت رونگی یہ ناد گونج دو اور کئی اذان تھیں تو اذان ناد مصطفیٰ ہے انہیں واجے گانجے جو ناد ناد یزید ہے یزید جو ناد گونجے تو کوئی اللہ تعالی چھال انہوں امت رسول اللہ جی حتا یا ان جی افعال میں جا چھال یزید جی ناد کے کوئی تقویت نہ دے رہا ہے سپورٹ نہ دے رہا ہے کوئی معامل ہو ان کے حیاء سمیٹ انہوں ہو اترے لا کرے نہیں ہنے جو کوئی چینج ہیتہ بنی چکو جی نادان بے سمجھی سے کہیں ایسے آنکھے کرو خپے جی کی کی آنکھے یا نے جو کوئی مانگنی ہو ایسے کرے ہو آنکھے ڈنے میں اچینی ہو آن افسوس کریاں تو انہیں انمتی یا نے پگلا گنی میں اچین دا ایڈو منہ ان اظہار خیال کہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے خیال کیوں جا ہیو انجے سوائے ہنجے ہنٹا آنے بھئی کوئی پن جات دی ایسے آنکھے ہیں انہیں کے کوئی تدویر نہ ہے ایسے مانگنی آگر سوئی کارے میں ہے چک تو سوائے جمعہ جو نہیں ہے جامعہ مسجد میں خطب آؤں پڑا ایسے آنکھے ہیں جی کی شہدان انہیں جا سر پانچا رہے نہیں میں چک شہدان انہیں جا قاتل کہ آتا آسان کے سوپے ہو انہیں جے کرے وقت متے نوائے ان کے جلدی سزا اور حضرت عثمان جے قاتلیں جی سزا جو جو کوئی مسئلوں اپڑے ہوئی یہ مسئلوں سامنے ہیں آسان جی آلِ بیت کے حفاظت آنے امن و امان جے ساتھ مدینہ پجائے میں منظور کی اور چینجے نہیں رہو قاتلیں جو مسئلوں حضرت علی وٹا بڑھن حل نہ آئے تھے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہدت جو مسئلوں آسانی جے ساتھیں میں نے بچار دیئے میں اچھ دیئے میں تحل نہ تھے ہونا تو یہ آن چوکر سے ان جا قاتلیں جے سراغ لگائیں دوسرے پر یہ آسان نا ہے جے آئیں آئے اور تیمے قاتلیں کے آنکھیں حوالے کریں یا انہیں جے آن جے روح بروں صدہ نیا یہ آن وادو کریں تو جے ان بارے میں آن پتو لگائیں دوسرے باقی جا آن جا جکیں آنے مانگنے ہوئی سے منظور جو میں جے دی برابر جو مسجد جامعے میں جے مجارہ بھی آ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنٹانے خطبے مت عبا تنٹانے ان عرض کہیں جے فقط خطبہ واجبہ سوائے یعنی ہنٹانے بھئی کوئی بھی جات جی ہنیں جی کی کی یعنی ان میں اظہار کندہ ہنٹانے شہر جے مجارہ کوئی ہنگام ہوئی پہلے ہی سینج ایڈی گال کہیں جو کوئی حضرت بشیر آج زہن میں گال ہوئے کوفی جو گونر ہو جے جینی حضرت مسلم من اقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل کیا یعنی بدبرش تھی کریں یعنی دمشق میں ہو نومان من بشیر کے برابر یعنی ہکڑوں سو گوڑے سوا جو کوئی لٹیلے کٹیلے کافلی جی حفاظت کریں شہدائیں جا سر انہی کے پاچھاسوں پہ انہیں جریتے ہیں جو حسینی کے حفاظت جس ساتھ پاچھوں مکلے میں آئے ہو روایت جمجرہ امام حسین جس ساتھ امام بارے میں اختراف ہے حکری میں یہ ہے جی ایچیں جی ای ہکڑوں سر اسامٹ بطور عزت و احترام ان امانتن روندو حکری روایت یہ ہے بھئی روایت میں آئے جی حضرت زین العابدین کے دنے میں آئے ہو انہیں کربلا میں آپ جی لاش مبارک کے تا یعنی جو کوئسے گوڑے جی تاپوے میں یعنی جو کروندے میں آئے ہو چھتاپن یعنی جناپن یعنی پرزا آزا ملیا انہیں اندیت دفن کے میں آئے ہو ترہی روایت میں یہ ہے جو مدین منورہ حضرت سیدنا امام زین العابدین سر مبارک کے دنے میں آئے ہو انہیں جو کوئی دائرہ ہے فاطمت الزارہ جنت البقیہ جو میں جا رہا آئے تینجے میں جا رہا ہی نہیں کہ دفن کے میں آئے ہو ایڈیو روایت ہوئی تمام شہدہ انجا سر کربلا میں آیا کربلا میں انہیں جو جنجا جسم مبارک جی ملیا تینجے ساتھیں ملائے کرے انہیں انہیں کے پاچھوئے کربلا میں دفن کیوں انہیں پورے خاندان اہل بیت جساتھیں مدین منورہ میں محرم جی دوائی تاریخ جو ہی حادثوں بنیو ای کوفو دمشق وغیرہ فری انہیں فری سفر جی دو تاریخ جو ای پسٹ من لٹیلو مظلوم کافلو مدین منورہ پو مدین منورہ جنتا انہیں کافلو پوگوہ انٹا نے تاریخ میں ایڑو ذکر آئے جو مدینہ مچے غم آئیو جنہ حضرت نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم جی رہے لگتا ہے انہیں مدینہ مچے ایڑو جی غم آئیو تنہیں جی جنہ ای کربلا جو لٹیلو کٹیلو کافلو ان جیو سیدانیوں انہیں بیبیو سگوریوں انہیں معصوم صغیر یتیم بچیوں ای جنٹانے پاچھو مدینے آمیوں تنٹانے سجے مدینے مچے اور جو غم چھوانوں ہیں جڑو اللہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سال جی وقت میں کولیلہ جی جنہیں ہنی کے یعنی ویندے دیتھو تنٹانے کن شام سے بھی آتے خانے جنہیں آئی آئی تاری زین العابدین حکڑا بچیا باکیتا مڑے یعنی جو کوئی سے زیتیم بچیوں ہیں بیبیوں ہیں آخرکار حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ یہ جیکی کی فریاد ہوں ہدا تا اظہار ہو فریاد نہ ہوئی کربلا میں کوفے میں دمشق میں جیکی کے حادثوں یا ظلمتی ہوئے تھے جو تقریر انہیں خطاب میں اظہار ہو انہیں ہانے جنہیں نانا جان محمد مصطفیٰ جی قبر شریف متے آیا تنٹانے زمانوں پر جو فریاد کرے تو دنیا جا جیکی کے اہل ایمانی سے اتے پر جی تمام لکھی درد جو داستانوں سنائی تھا تو حضرت بی بی زینب جن دانے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم جی قبر شریف کے آپ پریانوں ڈٹھوئے ہیں انہیں آنو تن دانے حیافات رانے جے ساتھ ہیں یا جدی یا مولائی یا جدی الغیاس الغیاس فریاد فریاد یا رسول اللہ اے نانا جان فریاد انہیں جو کو داستان کربلا جو منظر سنائے ہوئے ہیں زینب جی اکھییں کی نیرہ زینب جی زبان کے بچھو یا رسول اللہ آنجے نوا سے سے کیڑی گدریں یہ زینب پنجے نظریں سے لسی آوئی ہے آنجے آئلی بات جی ساتھ ہے کہنا ظلمتیا یہ زینب پنجے انہیں دل انہیں جگر میں داستان برے آوئی ہے اے خدا جا رسول انہیں زینب جی دل دماغ جا جی کی چتارہی سے ہم آواتے پیش کریا تاکہ انہیں جو کو سمجے دل جی مجلے قرآ یعنی سکون تھی اے ڈی جا جی جانے فریادوں کیوں ہیں تنٹانے مدینہ منورہ جی مجلہ کہرام مچی بھی کئی روئی روئی انہیں بہوشت ہی بھی آتی حالات سنی کریں آنجے آنکھیں کیوں ہیں جی بی بی زینب جا خطبہ تاریخ عدب جو بات ہے اے ڈی اللہ تعالی فساد بلاقت دنے میں حضرت عدی المتداد جی صاحب زادی ہیں انہیں جی الفاظیں جی مجلہ اے ڈی کو جاذبیت انہیں کشش ہوئی جی جے کنے تھوڑوں خطبوں کرنی تو مارو ہیں جو یعنی خیالات ارادہ مڑے پلتائش ہے انہیں جی تے اسے جو یعنی کافلو سفر جی دوہ داری کے پو آنے ان جے ظلم جی انتہا اوان کے چیو ہے جی اللہ تعالی جی مشیط نیرین دی رہی بر رب تعالی جل و لا جواد ہو ہے ان اللہ لئیس بغافلن اما یعمل الظالمون اللہ تعالی ظالم ہے جی ظلم بنکنا غافل نہ ہے خدا جی دربار میں جو کو اللہ جی راہ چھڑے خدا جو قانون چھڑے نے بی راہ اختیار کرے تو منظور نہ ان آخر کار و نقصان میں ہوندہ ان آئیت جی ماتحد آنے پاچھو یعنی جو کوئی سے ظلم جی انتہائی تھے جی یزید ایک ست میں ہی بنا ہو بنی وہ انہیں تریسٹ جی میں جارہ سٹھ ہزار جی فوج مدینہ روانہ کے مدینہ میں غارت گری کے دو ہزار صحبہ جو قتل عام مدینہ میں کیمئے آئے رسول خدا صلی اللہ سمجھے مسجد نبوی تریدی سودی ازانہ نے نماز بگر جی رہی ہے مسجد نبوی جی میں جارہ ان نادانہ نے ظالم جی انتہا تھی وئی کڑے خدا جی قسم کے ان بر بر یہ جی دور میں ای نائے تھے ہو جی تریدی مسجد تا ازان انہیں اقامت میں گر بند رہی پھر ان مسجد جی میں جارہ سواری ہیں جا گھوڑا نے خچر بدانا آئی ان مسجد جی بے حرمتی میں حد تھی بھی ہے جی شراب ان میں ظالمیں پیتو ہیں انہیں گھوڑے جی آس پاس مدینہ جی گلیے میں جانوں صحابہ اکرام جو مقدس خون وہی ہوئے جن کے عام الحار تاریخ میں چاہتا ہے گرمہ گرمی جو بھرے گرمہ گرمی جو بھرے پھر یہاں تھی ظلم کرے انہیں پوئے مکہ دے چڑھائی مسلم ابن عوث جا نہ لے انہیں جو سپاہ سالار ہو یہاں تھی انہیں پوئے مکہ معظمہ مکہ معظمہ میں ابو قبیس دونگرمہ تھی منجنیک مندانی ہے گوفان انہیں قابط اللہ ماتھیں گولہ باری تھی ہے قابط اللہ جی پوشت کے آگ لگائے میں آوئی ہے قابط اللہ جی حرم میں اور تیمے ظلم دھائے میں آئے آئیں حرم شریف سجو خون سے قابو چیو آرہی یہ کلہ جی دلمان میں ہے حرم شریف ہی دلمان میں ہے اجپن ورسات پہ پانی جمعاتی میں نے تو ان وقت میں انہیں خون سے حرم جیو انہیں قابط جو دیواروں تربوڑ تھی اے دو انہیں ظلم دھائے جنہیں حتے ظلم دھائے میں آئے ہوتے قابط جی پوشت کے آگ لگائے میں آوئی تھی تنٹانے یزید اڑا دمشق جی کہیں کہ جنگلے میں ان کے کو ایک طبیعت جمیں جا رہا ہے ایڈی آگ لگن دی ہوئی ایڈی ان کے پیڑا تھین دی ہوئی ایڈی برطرہ تھین دی ہوئی جی یعنی حکی میں طبیبیں جا علاج کارگر نہ تھین داوا یہ پنچ پنجی جینے کے کوٹھے نے جنگل جی ہواے میں پھرند ہو او شکار کھیلی نئی اڑا ہوئے پڑ ان کے چین نہ ہو یہ کہا ہے کہ ان جو گھوڑوں گم تھی ہوئی یا کوئی برصورتہ ہی ماروے کناہ او جل تھی ہو نتیجو یہ آئے ہو جنگل میں ہکڑو بڑی رہی ہو کدا ان کے رستوں نہ سجو نیڈال تھی پیاس جی شدہ سے بیحال تھی انہیں ان جو گھوڑوں بھجی ہو انہیں ایک جگہ میں تھی چھنی پی ہوئے کوئی فریاد ہو انہیں رانوں کرے تو کدا پکار نتیج سجے آخر جنگل جی جانوریں ان جی بدن جا تکڑا کرے ہوئے ہو تلاش کرے کرے انہیں انہیں ترے چار جنہاں گوڑے سبار نیرے ہو تنٹہ انہیں بدن جی کترے حصے میں جانوں ان جا گوشت جا تکڑا یہ انہیں ختم تھی چکو ہو انہیں جنگل جا جانور گوشت جا تکڑا کری بھی آوا ان جی لاش میں سناند جی بدبو نک رہی تے پو انٹہ انہیں کپڑا لپیٹے انہیں انہیں آیا انہیں آیا انہیں کھڑی آیا انہیں پوئے کئی مادویں کنا مقفی رکھی کرے انہیں پنج پنجی مادو جی ان کے پنجی ویدی کرے انہیں انہیں دفن کیوں یہ نتیجوں یزید کی یزید جینا کرے نے کہیں تھے آزاز سلطنت کوئی آڈو نہ آچے موج مجا کریا زندگی بھاری موج مجا جو ان کے نتیجوں ظاہراً ملے